سلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ جرسہ سلانہ قادیان کی تیسرے روز کی آخری کہ آخری اجلاس کی کروائی کا آغاز ہوگا تلاوتِ قرآنِ کریم ماء اردو ترجمہ مکرم حافظ فضل ربی صاحب حافظ فضل ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اعلا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنظر قوما ما انظر آباؤهم فهم غافلون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَقْفَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاكِهِمْ اِلَىٰ اَغْلَالا فَيَّ اِلَىٰ الْأَبْقَانِ فَيَّ اِلَىٰ الْأَبْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ موسیقی 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 خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس غرض سے کہ تُو اس قوم کو ہشیار کرے جن کے باپ دادوں کو ہشیار نہیں کیا گیا تھا اور وہ غافل پڑے تھے ہمارا دعویٰ ان میں سے اکثر کے مطالب پورا ہو گیا چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈالے ہوئے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک چڑ گئے ہیں اور وہ دکھ سے بچنے کے لیے اپنی گردنیں اونچی کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کو ڈانگ دیا ہے پس وہ دیکھ نہیں سکتے اور تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے وہ جب تک اپنے دل میں تبدیلی پیدا نہ کریں گے ایمان نہیں لائیں گے تو تو صرف اس شخص کو ہشیار کر سکتا ہے جو یاد دہانی کو مان لیا کرتا ہے اور رحمان خدا سے الہدگی میں بھی ڈرتا ہے پس ایسے شخص کو تو ایک عظیم و شان معافی اور ایک عزت والے بدلہ کی خبر سنا دے ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ آئندہ زندگی کے لیے آگے بیچتے ہیں اس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے تھے ان کے جو نتائج نکلیں گے ان کو بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں گن رکھا ہے